بس کر دو بس بس کر دو بس اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی طویت ہے آپ کی الحمدل آپ کو تو نمستے بولنا چاہیے تھا نمستے اسلام علیکم تمام دو پورے پاکستانیوں کو ہمارا پیار بھڑا اسلام علیکم بس کر دو بس میں ایک دفعہ سب کو پھر خوش شام دی جو ہم کہتے ہیں ہمارے میوزیشن اندراد یہاں پر مویز بھائی بیٹھنے میں مویز بھائی کیسی طبیتہ آپ کی جگت کا انتظار کر رہے وہ مویز بھائی میں کیا جگت مہوربہ سہی بھروں گا کہ اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے اور بس آپ کو برائیوں سے دور رکھے بات یہ کرم کس کی بات کر رہتا ہے آفیر بات کر رہتا ہے پاکستانی خواتین خواتین کی کیا بات ہے پاکستانی خواتین کی کیا بات ہے اب دیکھو نا ہوتا ہے پروبلم ایسی ہوتی ہے بی بی کری شوہر سے تم اتنا کیوں مسکرا رہا ہو شوہر کر رہا ہوں کہ تم میری بی بی ہو اور میں اندر اندر ہس بھی رہا ہوں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوتا ہے نا کیونکہ آپ شادی کیا نہیں رہے تو آپ اس طرح کی جوگ سنا سکتا میں سنا سکتا مجھے گھر بھی جانا ہوتا آپ کو گھر جانا ہوتا ہے اپنے اب دیکھو نا پروبلم کیا ہوتی ہے اب بی بی کری شوہر سے اب دیکھو جگڑے تو گھر میں ہوتے ہیں اب بی بی کری شوہر سے کاش میری شادی کسی جن سے ہوتی تو آج میں اتنی پریشان نہیں ہوتی شوہر کا رہ پکلی بلڑ ریلیشنشپ میں شادیاں کام ہوتی ہے یہ کیا بات ہے بھائی یہ ہوتا ہے آجا ایک شاہر کو بلالے شاہر نہیں وہ شاہر بھی ہے شاہر بھی ہے شاہر بھی ہے ایک artist بھی ہے کمال ہے اور وہ فلم سٹار بھی ہے اور سپر سٹار بھی ہے وہ ایک سنگر بھی ہے وہ سب کچھ ہے وہ ہوسٹ بھی ہے اچھا اور وہ کمال ہے کمال ہے مگر یہ پاکستانی فلموں کے انہوں نے ایک اچھا وقت دیکھا ہے جو پاکستانی فلموں سے اور وہ وقت دوبارہ آجائے تو کیا بات ہے انشاءاللہ یہ یہ ان کے سپورٹ سے ان کے knowledgeable کافی knowledgeable person میری انگلیش اٹک رہی ہے اور کافی نو آو ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے انہیں بلانا بھی چاہیے بلانا بھی چاہیے تو پہلے ہم نے بلائیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے جاویریا سہود کو اب ہم بلاتیں سہود جاویریا کو اسرللہ بھائی اسلام بھائی کیسے آپ بھائی بس کر دیں یاد یہ کیا بھائی بات کرو یہی میں سوڑھا بھابی کو کبھی میکے چھوڑنے جاتے ہیں تو کیا ذہن میں ہوتا ہے اور جب کبھی واپس لینے جاتے ہیں تو کیا ذہن میں ہوتا ہے یار مجھے یاد ہے کوئی دو سال پہلے گیا تھا چھوڑنے بس وہ خود ہی نہیں جاتی بھابی یہ بھی تو ہوتا ہے کیوں نہیں جاری آپ نے کوئی ذہن میں ایسے شکو شباد ڈالے ہیں شادی سے پہلے میں کہتا ہے تو میں نہیں آرہا بہت دور ہے آپ خود کہتا ہی میں نہیں جاری بہت دور ہے سنے آپ نے اپنے موبائل فون میں جو خواتین کے نمبرز ہیں یہ ہمیں معلوم چلا پچھلے شو سے یہ آنیا شو میں کہا ہے بھابی نے ہاں 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 تو وہ کسی اور کے نام سے فیڈ کر رکھے ہیں ہاں ننے تمہیں نہیں بتاتے تم لوگ بھی یہ کرتے ہیں اچھا سہود بھائی پہلا سوال اچھا یہ کیا تھے اس سے پہلے کیا کر رہا تھے اس سے پہلے یہ وام اپ اچھا یہ سہود بھائی آج تک میری بات سنمین ہے please let me clarify بہن کی دوست بہن ہوتی ہے بھائی کا دوست بھائی ہوتا ہے تو بیوی کی دوست بیوی کیوں نہیں ہوتی ہے let me clarify I can't understand this type of conversation بڑا مشکل ہے بیوی ہونا یا دوست ہونا تم باتا ہے تمہارا پیر اچھا اس کی شادی نہیں اس کا پیر میرا کے ساتھ بنا دو دونوں کی انگلیز عجیب وہ غریب ہے سمجھ میں نہیں آتی اور فیلمیں بھی ہٹو جائیں گے اللہ ناکہ ایسی فیلمیں کرنی بھی نہیں مجھے جو ہٹو ارے چھوڑ دینا سو کہاں میرا میں چلے گا اچھا سود میں کسی نے آپ کو شوٹنگ کے دوران کبھی کہاو بس کر دو بس اور آپ نے کہاو نہیں ابھی تو میں شروع ہوا ہوں بلکہ ایک گانا تھا ایک گانا بھی تھا وہ منڈے کہندے بس کر بس کر وہ آپ پہ پہ پچھوڑ دیا تھا وہ بابر پہ ہوا تھا اچھا 902 میں آپ کے کریئر اسٹارٹ ہو ہے 93 میں اور آپ کی پہلی فیلم تھی گناہ تو اب عادت پڑ گئی ہوگی آپ کو شروع ہی گناہ سے ہی شروعات گناہ سے تھی اس فلم میں کتنے مقصد ہے کہ کوشیاں کی ہے گناہ سے بچے یار اچھا سوری اس میں دو کیے تھے اہن؟ دو گناہ کیے تھے فہانی میں دو گناہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پہلی میری وائف ہوتی ہے وہ مجھ سے بڑی ہوتی عمر میں اچھا دوسری گناہ یہ تھا کہ میں ان کی بیٹی سے دوسری جاتی ہے اوہ اس لئے اس فلم کا نام گناہ تھا اس کے بعد عادت تو نہیں لگی آپ کو نہیں نہیں گناہ سے بچے رہے آپ بہت چلیں ٹھیک ہے چیرہ بگا بھی فریش ہے آپ کا ہاں وہ بھی تو یہ فریشنیس کی وجہ بتائیں سوال بے تو بی آنسٹ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک یہ سکرپ سے ہٹ کے سو سے ہٹ کے سوال ہے اے تمہیں چیر میں فریشنیس میں باہر گیا تھا پاکستان سے باہر تھا میں سمجھے آپے سے باہر تھے نہیں نہیں اس کی وجہ صرف اگر میں پوچھوں خوش رہتے ہیں آپ بہت خوش نہیں ہے اس لئے دس دن کے لئے باہر گیا تھا تو وہاں پہ نہ جھوٹ بولنا پڑا نہ پانی کی ٹینشن تھی نہ بجلی کی ٹینشن تھی نہ سکیورٹی کی ٹینشن تھی کاش یار سوال بھائی یہ بہار کے لوگ یہاں کے لئے ایسا کہا ہے کہ میں پاکستان گیا تو میں فریش ہو کر آگیا اللہ کہنے وہ وقت آیا انشاءاللہ آ جائے گا جو حالات چلنے اس میں آ جائے گا اچھا ہم لوگوں کے ساتھ پروبلم سوڑ بہت سا اگری کریں تمہارے ساتھ ہوگی میں تو ٹھیک ہوں اچھا ہم لوگوں کے پروبلم کیا تو آپ شاید اس بات سا اگری کریں ایسا ہم لوگ پوٹ پیسٹ دو مہینے میں ختم کر دیتے ہیں پھر ختم ہو جانے پہ اسے نچھوڑ نچھوڑ کے دو مہینے اور چلاتے ہیں بیلن سے بھی نکالتے ہیں باس لوگ بیلن سے بھی نکالتے ہیں شیمپو کی بہت فل ختم ہو جائے تو آخری بار پانی دال کر ضروری بھائی ان کے حالات بتاؤ اچھا آپ کی حالات میری بات کرو یا آپ بتا ہے نا میں تو اتنا بتا دیا تو ہم لوگ کیوں چینڈ نہیں ہو رہے ہماری انڈسٹری کیوں چینڈی میں انڈسٹری پہ آنا چاہ رہا ہوں کون انڈسٹری کپڑے کی انڈسٹری نہیں نہیں یہ جو ہماری فلم انڈسٹری ہے اس کا جو حال ہوا ہے ابھی بہتری کی طرف جارہا ہے اس حال کا ذمہ دار کون ہے یہاں پہ جو جارہ داری ہو جاتی ہی نا ہر چیز کی ٹھیک ہے نا اگر کرکٹ ٹیم ہے تو پچھلے پہتیس سال سے وہی پلیر کھیلنا ہے صرف ایک نیا آدمی ڈال دیتا ہے سلیکٹر بچارا ہے نا ایک آدمی کو ڈالنے آتا ہے باقی پاندرہ تو پہلی کن فرم ہوتا ہے اچھا ہے در بھی فلم انڈسٹری میں یہ ہوا ٹھیک ہے نا وہی وہی اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہی لوگ بھوم بھوم کے ہر جگہ رہے ہوتے ہیں بلی heroines نہیں آنی چاہیے سر ہاں heroes بھی آئیں کیوں heroes میں کیا problem ہوں ہمارے ہمارے انڈسٹری میں آرہی ہیں heroines نہیں جو ہمارے اگلی میمان ہے وہ بھی نئی heroine ہے اور host بھی ہیں وہ کیا بات ہے اور بہت اچھی actress and she's a very good actress and good appearance on screen پہ بہت اچھی لگتی ہے اور بڑا دیکھ داک کے کام کرنے والی خاتون لگی مجھے تو مربور تالیوں میں استقبال کیجئے گا ماہین خالد اچھا آپ کے چلنے کے سٹائل میں نے ابھی بتاتی ہوئی لوگوں نے بولایا کیسے مجھے آپ کو سوچتی ہی رہی تھی نہیں میں گرانڈ اینترنز بناتی ہی رہی نہیں تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہر چیز کا سٹائل ہونا چاہیے ہر چیز کا سٹائل ہونا چاہیے بالکل بھی نہیں کیے تو یہ میرا پہلا یہ میرا دیمو وک تھا نہیں بات ہے اچھا مارنگ شو آپ نے رسینڈلی کچھ دنوں کیا آپ نے آپ اس کے لیے تعلیوں بچے بہت ہے دو ڈھائی گنٹے کنٹینیو بولنا روزان بہت بڑی بات ہے وہ بھی صبح صبح بولنا اور یہ میرا پہلا ہوسٹنگ کا ایکسپریئنس تھا نہیں نہیں مطلب مارنگ شو میں ہوسٹنگ ایکسپریئنس کا مطلب وہ بھی لائیو وہ تو زندگی کا پہلا ہی میرا ایکسپریئنس تھا تو مشکل تھا پہلا دن تمہیں جب ہم لوگ جب لائف جانے والے تھے اور جو وہ آتے ہیں آپ کے پر کیمرہ پانو کے آرہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ 1,2,3 مہین کیوں تو میں فر ایک سیکنڈ میں یوں بلکو بلک ہوگی میں نے کہا میرا نام کیا ہے کیوں 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 سے کیوں ہو گیا تھا اچھا آپ نے مولنگ شو میں ایسی کیا چیز دیکھی جس کو دیکھے آپ نے کہا بس کر دو بس یہ میں نہیں کر سکتی ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ نہیں تھا کچھ ہوں گا کچھ یوں بلکہ نہیں کچھ آپ کو اچھی لگی جو آپ مارنگ شو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوسٹ میں بنوں اِسا ادرنلن راش مو جنمہ مگھے رچ وقت میں آدھائیں مجھے 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 اوٹھنے کی آدھت نہیں ایسا تو مجھے کہا رچ رچ تا ہوتا ہے رچ تو ہوتا ہے لیکن ویسے بھی دماغ یہ پاکستان بے پاکستان لیکن روچی پاکستان پاکستان میں تزال رچ ہوتا ہے ہر وقت رش ہوتا ہے ہاں رش ہوتا ہے باٹ یہ کہ وہ لوگ جو صبح کو نہیں اٹھتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا جیسے کہتے ہیں changing experience ہوتا ہے آپ کو صبح اٹھنے کی عادر پر جاتی ہے وہ صبح صبح بولنے سے آپ کا دماغ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے کیا پرابلم یہ رہی ہے اسکول کے لئے میں انہیں اٹھے ہیں آرے ہاں ہمیں اٹھائے ہیں آپ کو نہیں بتاؤگا ہمیں مبائل ہاتے ہیں ہمیں مبائل ہاتے ہیں ہمیں مبائل ہاتے ہیں ہمیں مبائل ہاتے ہیں آپ اسکول کی بات ہوئی تو آپ اسکول گئے کبھی ایسا ہوا ہے تفاق ہاں بہت تفاق ہے بہت تفاق ہے ہمیں سونا آؤٹسنڈنگ سٹوڈنٹس ہیں اسکول میں ہمیشہ کلاس کے باہر ہی کھڑے رہے تھے بالکل ہم سترینڈنگ پہ اور کئی کئی تفاہ آپ اسکول کی فیز بھی نہیں دیتے تھے اوہ تاکہ ہمیں نکالتے ہیں ہمیں مچم کل لیتے تو ٹریکٹ میاں ٹریکٹ بھی شوق تھا جے لائیں گے ہاں ہے بہت مہین آپ کو کس جس کا شوق ہے سپورٹ میں کرکڈ ایم نوڈ ایس پورٹی پرسن اٹ- áل مجھے یہی سمجھلے مجھے مجھے تو ٹریکٹ سمجھ میں آتی ہی نہیں میں جات مجھے بھی س Łمجھی نہیں آتی مخلوق ہوں گی پورےți پاکستان میں جس کو ٹریکٹ سمجھنے آتی نہیں آدمی کا آغاز دیا ہی ہے تمہیں و owns و شک اس لیے پہارے میں اوپنا ساتھ جن میں بائیں اس لئے مجھے سمجھ میں تیجم ہی دی ہے تو وہ یہ جنو ہے ب сказал ان کو ہو آمی مہت کرکٹ کرکٹ کرکٹر کرکتے کرکٹ میں امپائر کرتے امپائر کر出去 میں آپ کو افیر بتاؤں گا اور کرکٹ کو سمجھنے کے لئے مجھے یہ بیسک اچھے تککہ لگائیں چلیں یہ اس کا کیا اشارہ ہے یہ کیا اشارہ آؤٹ not آؤٹ نہیں دونوں ہاتھوں پڑھیں یہ تو چھٹکہ ہے یہ دون ہے چلیں اشارہ یہ جو بنایا ہے اچھی بات ہے جنہیں ہمارا ہمارا گروپ بڑھ گیا ماشاءاللہ یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے بس کر دو بھائی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ میں کوئی ہن دیکھیں تو سمجھے چھوٹے بچے اچھا مجھے کافی tauہماری باتیں ایک ایک سوال پوچھے باتوں یہامید گنجا ہے پھر بھی روزانہ سالون جاتا ہے کیوں احمید گنجاا ہے ہے کیوں یہ میک شوئر کرنے کے لئے کہ وہ گنجے رہے ہیں نہیں نہیں کیوں کہ salon آمیت کا ہے یہ تو میں کہنے والا ہے اچھا یہ بتائی آپ سے بھی بوشتا ہے یہ بتائی یہ بارش سب سے زیادہ کہاں گرتی ہے کہاں گرتی ہے بارش کہاں گرتی ہے سب جگہ گرتی جہاں ہو رہی ہوتی ہے زمین پر بریک کی طرف چلتے یہ بریک کی طرف چلتے یہ بات ابھی ابھی زہن میں آیا ابھی بہت سارے سوالاتیں تکریم میں دھائیس اور تین سوالاتیں زہن میں رکھے گا نہیں دوسرے اچھا ٹھیک اور یہ تکریمہ دو ڈھائیس گھنٹے تک شو چلے گا صحیح ہے چلے گا بس 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 باقی شو ڈھائیس گھنٹے تکریمہ ہم ریکار کریں گے ایک بریک لیتے ہیں کہ میں جائے گا بس کر دو بس میں پہلی بریک کی طرف چلتے ہیں